الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی من الصالحین سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم شادی ہونے کے بعد ہر انسان کی یہ فطری تمنا ہوتی ہے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں چنانچہ مرد بھی اس کا خواہش کند ہوتا ہے اس کے لئے دعائیں کرتا ہے اور عورت بھی اس کے لئے دعائیں کرتی ہے امبیاء کرام نے بھی اس کے لئے دعائیں مانگی چنانچہ اللہ کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین کسی نے دعا مانگی رب حبلی من الصالحین اور حضرت دکریہ علیہ السلام نے تو بڑھا پہ تک دعا مانگی جب بال سفید ہو گئے تھے اور ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئی تھیں اس وقت تک اللہ سے دعا مانگتے رہے قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے کہا رب انی وحن العزم منی ایلا میری ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئی وشتاعل الرأس شعیبا اور میرے بال سارے سفید ہو گئے جیسے دور سفید ہوتی ہے ایسے سفید ہو گئے وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةِ لیکن اے میرے رب میں آپ سے دعا کے قبول ہونے کے بارے میں مایوس نہیں ہوں ابھی میں دعا مانگتا ہوں آپ چاہیں تو ادا فرما سکتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس بڑھاپے میں اللہ نے ان کو بیٹا کا فرمایا تو یہ ایک فطری تمنا ہوتی ہے انسان کی کہ وہ صاحبِ اولاد ہو اب بچوں کی پرورش کے بارے میں پچھلے کئی سالوں میں آپ نے بہت سارے بیانات سنے کہ بیٹی کی تربیت کیسے کرنی چاہیے اور بیٹے کی تربیت کیسے کرنی چاہیے کیونکہ جونوں میں جنڈر کا فرق ہوتا ہے پرسنیلٹیز کا فرق ہوتا ہے اس لیے بیٹے کی تربیت کا اور انداز ہے بیٹی کی تربیت کا اور انداز ہے بیٹی کی تربیت میں اس کو نیکی اور حیاء اس کی تعلیم زیادہ دینی پڑتی ہے اس کی ایک وجہ ہے بیٹا بگڑ جائے تو لوگ اس بیٹے کی شخصیت کو تو برا کہتے ہیں ماں باپ کو برا نہیں کہتے مگر بیٹی کا معاملہ اور وہ خاندان کی عزت سمجھی جاتی ہے اس سے اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو یہ خاندان کئی بدنامی ہوتی ہے خاندان کو دھبا لگتا ہے اس لیے اس کا معاملہ زیادہ نازک ہے اور قرآن پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے دیکھیں بی بی مریم کہ ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ بچے کو لے کے آئیں تو قوم نے دیکھا کہ ایک جوان کماری لڑکی بچے کو اٹھا کے لا رہی ہے تو کہنے لگی یا مریم لقد جیئت شیئن فریع تو یہ کیا طوفان چیز اٹھا کے لے آئی ہم تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ تیرے ہاں بچہ ہوگا تیری تو ابھی شادی نہیں ہوئی رکستی نہیں ہوئی تیرے ہاں یہ بچہ کیسے ہو گیا پھر یہیں بات نہیں رہی انہوں نے آگے بھی بات بڑھائی یا اخت حارون اے حارون کی بہن ما کانا ابو کی مرعا سو وما کانت ام کی بغیہ نہ تو تمہارا باپ برا تھا اور نہ تمہاری ماں جو تھی وہ بدکار تھی تو دیکھا عمل تو تھا بی بی مریم کا لیکن بھائی ماں اور باپ کا بھی تذکرہ ساتھ آ گیا کہ نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی تم کیسے یہ بن گئی تو چونکہ خاندان کی بدنامی ہوتی ہے اس لیے بچیوں کی تربیت ایک حساس معاملہ ہے تاہم بیٹوں کی تربیت پہ بھی جتنی ایفرٹس کرنی چاہیے شریعت نے اس کے بارے میں بہت تفصیلات بتائی ہے دین اسلام نے بچوں کو والدین کی عزت سکھائی دنیا کے باقی معاشرے کو دیکھیں تو آپ کو بہت اونچ نیچ ملے گی چونکہ وہ تجربات پر مبنی معاملے ہوتے ہیں تو دکھ کے کھاتے ہیں کبھی ایک فیصلہ کر لیا پھر وقت نے بتایا کہ غلط تھا پھر اس کو بدل کے دوسرا فیصلہ کر لیا تو یہ جتنے اس قسم کے انسانی بنائے ہوئے قانون ہیں یہ ٹائم ٹیسٹ کے اوپر فیل ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ فیل ہو جاتے ہیں چنانچہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کفر نے یہ فیصلہ کیا کہ نوجوان بچوں کو اپنی زندگی گزارنے کی فریڈم دینی چاہیے اور یہ جو ماں باپ ہر وقت ان کے سر پہ سوار ہیں ان کا تعلق الگ کرنا چاہیے چنانچہ انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی ماں باپ بڑے ہو جائیں گے تو حکومت ان کو اولڈ ایج ہوم میں رکھے گی ان کا خرچہ کرے گی ماں باپ کے لیے بچوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی زندگی گزاریں اور اس میں بچے ماں باپ سے بالکل آزاد ہو گئے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہمارے ایک پروفیسر تھے سیول انجنئرنگ کے انہوں نے یوکے سے انجنئرنگ کی ڈگری کی وہ کہنے لگے کہ ایک انگریز میرا دوست تھا میں کبھی کبھی اس کے دفتر جایا کرتا تھا تو ایک دن میں دفتر گیا تو میرے بیٹھے بیٹھے اس کی شکری آئی اور اس نے کہا کہ سر ہسپیٹل سے آپ کے لیے کال ہے اب ہم لوگوں کی تو طبیعتیں ایسی ہیں کہ ہسپیٹل کا نام آ جائے تو فوراں متوجہ ہوتے ہیں کہ خیر تو ہے کیوں ہسپیٹل سے کال آئی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا ہوا ہسپیٹل سے کیوں کال آئی ہے تو وہ بڑا ریلیکس دا کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں میرے والد بیمار تھے ہسپیٹل آئیز تھے اور ابھی ابھی ڈاکٹر کا فون آیا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی کہنے لگا میں حیران ہوا کہ نوجوان بیٹے کو باپ کی وفات کی خبر ملے اور وہ ٹس سے مس نہیں تو میں نے اسے کہا کہ اچھا پھر میں چلتا ہوں چونکہ آپ کو تو جانا ہوگا وہ کہنے لگا نہیں نہیں آپ بیٹھیں مجھے نہیں جانا میں نے کہا آخر ان کی ڈیڈ باڈی لینا ان کو کفن دفن کا سلسلہ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں نے ڈاکٹر کو فون کر دی ہے کہ میں بیزی ہوں وہ کسی سیمیٹری سرویسز کمپنی کو فون کر دے وہ لوگ اس کو لے جائیں گے کفن بھی دے دیں گے اور اس کو دفن بھی کر دیں گے اور میں نے اسے کہا ہے کہ سینڈ دی بل ٹو می فار پیمنٹ کہ بل مجھے بھیج دینا میں اس کی پیمنٹ کر دوں گا اب یہ بھی ایک معاشرہ ہے کہ جس میں باپ اور بیٹے کا یہ تعلق ہے کہ جوان بیٹے کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ ہسپیٹل جا کے اپنے باپ کا آخری مرتبہ چہرہ دیکھ لے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ تم اس کو دفن کر دینا اور بل بھیج دینا میں اسے پی کر دوں گا نائٹین ایٹی فائیو کے قریب کی بات ہے امریکہ کی ایک ریاست ہے کنیکٹی کٹ وہاں پر ایک ماں نے اپنے بیٹے کے اوپر کیس کیا ماں نے کیس یہ کیا کہ میرا خامن فوت ہو گیا اور میں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ ایک گھر میں رہتی ہوں اور میرا کیس یہ ہے کہ میرے اس بیٹے نے ایک کتہ پالا ہوا ہے یہ دن میں تقریباً دو سے تین گھنٹے اس کتے کے ساتھ گزارتا ہے اس کو نہلاتا ہے اس کو کھانا کھلاتا ہے اس کو بھاگنے کے لیے باہر لے کے جاتا ہے دو سے تین گھنٹے یہ اس کے ساتھ سپنڈ کرتا ہے میں اس کی ماں ہوں میں اسے کہتی ہوں کہ بیٹا دن میں پانچ منٹ کے لیے میرے کمرے میں بھی آ جاؤ تاکہ تو میں چہرہ دیکھ سکوں اور یہ میری بات نہیں مانتا تو عدالت اس کو حکم دے کہ دن میں پانچ منٹ کے لیے یہ مجھے ضرور ملا کرے مجھے چہرہ تو دکھا دیا کرے اب اس پہ بیٹے نے بھی وکیل کیا اور ماں نے بھی وکیل کیا اور اس کی جو پروسیڈنگس تھیں وہ ٹی وی کے اوپر پوری قوم کو دکھائی گئی اور ایک سال تقریباً لمبا کیس چلنے کے بعد جج نے فیصلہ یہ کیا کہ کتہ چونکہ لڑکے نے خود پالا ہے کتہ اس کی ذمہ داری ہے لائیبیلیٹی ہے تین گھنٹے لگتے ہیں یا پانچ گھنٹے لگتے ہیں اس کو لگانے پڑیں گے کتے کا خیال رکھنا پڑے گا رہ گئی بڑی ماں تو یہ بچے کی کوئی لائیبیلیٹی نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپلیکیشن دی جائے تو حکومت اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیئی دے گی اس عورت کو ہم بچے کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پانچ منٹ کے لیے اپنی ماں کے پاس ضرور جائے بچے کی اپنی مرضی ہے جائے یا نہ جائے اب جہاں ماں اور بیٹے کا یہ تعلق ہوگا وہاں ماں باپ کی کیا عزت اور قدر رہی جب انہوں نے دیکھا کہ بچے بلکل ہی ماں باپ سے کٹ گئے اور ماں باپ کو جواب دیتے ہیں کہ you spent your life let me spend my life تو پھر انہیں محسوس ہوا کہ نہیں ہم نے too much کر لیا ہے بچوں کو اچھنی آزادی نہیں دینی چاہیے یہ young blood غلط لیسین لے لیتا ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی سرپرست ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے چنانچہ آج کل کفر کے محول میں جو ریسرچز آ رہی ہیں اس میں نئے سرے سے پھر بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ تعلق رکھو اور ان کی باتوں کو سننا کرو چنانچہ ایک ریسرچ ہے duties of his son towards the parents یہ کفر کی دنیا کی ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں کہ you should serve your parents تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو don't forget parents are getting old یہ نہ بھولو کہ ماں باپ وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہے چنانچہ چائنہ نے ایک نئے علاہ بنایا ہے کہ children have to take care of physical and emotional needs of the parents if they do not visit them often so they will pay fine and they can go to the jail یہ چائنہ نے نیا قانون بنایا ہے کہ اگر بچے اپنے ماں باپ کو نہیں ملتے اور ان سے تعلق نہیں رکھتے ان کو fine بھی ہو سکتا ہے اور ان کو jail بھی جانا پڑے گا یوکرین میں ایک قانون بنا کہ parents can sue their children for financial sport کہ اگر بچے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے تو ماں باپ ان پر مقدمہ کر سکتے ہیں sue کر سکتے ہیں ان سے financial sport لینے کے لیے جاپان میں جو fastest aging population ہے تو وہاں پر ایک قانون بنایا گیا that government will help them to get care taken for their parents کہ اگر بچے خود اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو وہ government کو apply کریں گے اور government ان کی help کرے گی کہ ان کے ماں باپ کی care taking ہو تاہم یہ قانون تو بن گیا نا کہ بچوں کو ماں باپ کا خیال رکھنا پڑے گا اس وقت جاپان میں جو سب سے اچھی companies چل رہی ہیں یہ وہ companies ہیں جو old age لوگوں کو companion supply کرتے ہیں یعنی دو گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے booking کروائی جاتی ہے اور بڑے بندے نے گھر کے جس کام کے لیے booking کروائی کوئی بندہ آئے گا اور اس کام کو اتنی دیر میں کر کے چلا جائے گا اگر اس نے فرد کو booking کروائی کہ مجھے باتیں کرنی ہیں تو ایک گھنٹے کے لیے ایک عورت آئے گی اس سے فیس لے گی اور اس کے ساتھ کسی بھی topic پہ politics پہ کوئی اور اس کا جو hobby ہوگا اس کے اوپر بات چیز کر کے گھڑی دیکھ کے ایک گھنٹے کے بعد واپس سے لی جائے گی یعنی companion کے لیے وہ ترس رہے ہوتے ہیں بڑے ماں باپ